حقیقت یہی ہے کہ نسلے وہی پل اور پول بنتے ہیں جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہو مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں کسی سے شکایت نہیں کرتے کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے آپ کا ضمیر زندہ اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا آپ اپنی نیت سے جانچے جائیں گے دوسروں کی سوچ سے نہیں اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں اور دودھ نہیں ڈال سکتے لیکن اگر آپ اس میں شکر ڈالے تو شکر اپنی جگہ بنا لیتی ہیں اور اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتی ہیں تیک اسی طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اللہ کی مسلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی زدی نہیں ہوا کرتے گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہیں آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ذرا جو سمجھ آنے لگتی ہے کتاب حیات زندگی اکثر نیا ورک پلٹ دیتی ہیں کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے خواہ ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہیں یہی کافی ہیں کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا بس اسی پر اکتفا کیجئے مسکراہت گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہیں مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں